اسلام علیکم کیسے ہیں تمام ویورڈز امیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل پروڈکٹیف انفرمیشن اپنے اس یوٹیوب چینل پہ جو انفرمیشن آج ہم آپ سب کے لیے دیکھ آئے ہیں اس کو ہم اگر خوشکبری کہیں تو غلط نہ ہوگا کیونکہ آپ کی جو قسط ہے وہ آپ کے اکاونٹ میں تو آ چکی تھی لیکن اب آپ کو ملنے جا رہی ہے تو مرحلہ بار یہ قسط جو ہے آپ کو ملے گی یہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا تو فیس ون میں جس میں پانچ ڈویزنز ہیں وہ پنجاب کی اور اس کے علاوہ کون کون سے ازلا اور کون کون سے ایریاز اس میں شامل ہیں یہ تمام تفصیلات آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں فراہم کرنے جا رہے ہیں اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو انتک لازمی دیکھیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے وہی پرانے وزارش کہ جو دوست ہمارے ساتھ پہلی دفعہ جڑے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹفکیشن کو آل پی آن کر لیں تاکہ ہر نئی سچائیت و مبنی معلوماتی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو جیتے ناظرین جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ دینظیر کفالت پروگرام کی کس جو ہے وہ آ چکی ہے اور وہ پنجاب کے مختلف ازلا میں جہاں پہ ادر بینکس یعنی دوسرے بینکس ایچ میل کنیکٹ کے علاوہ دوسرے بینکس کو ہائر کیا گیا تھا وہاں پہ ملنے بھی شروع ہو چکی ہے کیونکہ وہ پوائلٹ پروجیکٹ کے طور پر چل رہی ہے اس کے علاوہ فیس ون جہاں پہ ایچ میل کنیکٹ کے ساتھ ہی کونٹیکٹ تھا جس میں پنجاب کی پانچ دویجنز کو مرحلہ ون میں پہلے مرحلے میں شامل کیا گیا اور اس کے علاوہ تمام کے پی کا جو صوبہ ہے وہ اور اس کے علاوہ ازاد کشمیرین اے جی کے تمام ایریاز جو ہیں وہ فیس ون میں شامل ہیں ان تمام اصلا میں اور ان تمام ایریاز میں آپ کو کل سے قسط ملنا شروع ہو جائے گی کیونکہ آج تمام ایریاز میں تمام چیم سائٹس پہ جو ایجنٹس کی ڈیوائسیز ہیں ایچ بل کنیکٹ کی ان کو ٹیگ کر دیا گیا ہے وہاں پہ جو ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دمی رننگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور کل امید ہے کہ وہ فنکشنل ہو جائیں گی اور آپ کو آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ دس ہزار پانچ سو ملنا شروع ہو جائے گی اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی پیمنٹ کس طرح چیک کر سکتے ہیں کیم سائٹ جانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے غزارش ہے کہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ ایک دفعہ اکیاسی کتر ویب پورٹل پر چیک کر لیں اگر آپ کی پیمنٹ شو ہو رہی ہے تو پھر آپ جائیں اگر آپ کو اہل شو ہو رہا ہے لیکن پیمنٹ شو نہیں ہو رہی پھر بھی آپ انتظار کریں ابھی آپ کی کسٹ نہیں آئی ہوگی اور اس کے علاوہ ایسی تمام فیملیز جن کا ابھی جانچ پرتال کا آ رہا تھا ان کی بھی پیمنٹ نہیں آئی ہوگی تو وہ بھی ابھی سینٹرز پر نہ جائیں تاکہ رش نہ ہو اور اس کے علاوہ جو ریگولر بینیفیشریز ہیں ان سے بھی غزارش ہے کہ جب وہ کسٹ لینے جائے تو اپنی باری کا انتظار کریں کوشش کریں کہ آپ اپنی باری سے کسی کو بھی پیسوں کی آفر نہیں کرنی آپ نے کسی کو بھی یہ نہیں کہنا کہ پانچ سو یا ہزار لے کے میری پیمنٹ مجھے پہلے دلوا دو کیونکہ ہم نے پچھلی بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس دفعہ ایسے تمام لوگوں کے خلاف سٹرک ایکشن لیا جائے گا جو خود رشوت کی آفر کرتے ہیں اور ایکشن کیا ہوگا ایکشن یہ ہوگا کہ ان کا اکاؤنٹ بلاگ کر دیا جائے گا یعنی ان کی جگہ نئی بینیفیشری کو ایڈ کر دیا جائے گا جس کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوگی امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ سب لوگوں کے لیے بڑی ہیلفل ثابت ہوگی انشاءاللہ اس طرح کی مزید مانواتی ویڈیوز کے ساتھ آپ کو ملتے رہیں گے تب تک اللہ حافظ